کیم ہی آرہا کہ یہ لاہور ہے ہم تو لاہور کی سڑکیں دیکھتے ہیں لاہور کے شہر کو دیکھتے ہیں لیکن جو لاہور کے گاؤں ہیں وہ بہت برے حالات ہیں دیکھیں ہی جائز بھائی ہم دسٹیبیوٹ کرنے جا رہے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ اس کا یہ جو چیکس وغیرہ دسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی الیکشن کمپین ہے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا دن گزاریں گے عبداللہ علی مہان فونڈیشن کی طرف سے ایک سو سترہ میں اور صبح کا آغاز ہمارا ہوا ہے ناشتیا کے ساتھ مجود ہیں ہمارے ڈیریکٹر سیلز اجاز احمد صاحب ہم جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے سر کتنے فارم فل کریں گے ہنڈرڈ ہنڈرڈ فیملیز کو ہم جو ہیں ان کے فارم فل کریں گے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری ٹیم جاتی ہے اور پہلے گھروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کون سا ایریا ہے جس میں زیادہ تر نیڈی لوگ رہ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ایک اور ٹیم جاتی ہے اس کی میپنگ کرتی ہے لوگوں کو ڈور ٹوڈور جا کے بتاتی ہے جو لوگ ویلنگ ہوتے ہیں لوگ ہماری ٹیم میں اسیسمنٹ کرتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ جو فیملیز ڈیزرونگ ہیں پھر ان فیملیز کے فارم فل کیے جاتے ہیں تو ہماری ٹیم جو ہم آج کیا کریں گے میپنگرہ ہو چکی ہوئی ہے ہر چیز کمپلیٹ ہے ہم جس وہاں پہ جا کے ان کے فارم فل کریں گے فارم فل ہونے کے بعد اپروول ہوتی ہے اپروول کے بعد دو سے تین دن میں ان کو چیک تقسیم ہو جاتے ہیں والیکم سلام سر آپ لیڈیز آواز میں کی بات کر رہے ہیں سر میں چاہد فتیلی خان سے ملکے ہوں کنٹرول آپ انسپائرڈ بے چاہد فتیلی خان ہوت کا جو ہمارا ایریا ہے وہ شادرہ اینے ایک سو سترہ میں ہم جا رہے اور پچھلے پندرہ دن سے ہماری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے ہمارے اور فوجی آگے ہیں جو اس پورے ایریا کو آج کور کریں گے انشاءاللہ جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ عمر حمزہ جی سر داؤد ساواللہ 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 یہ نہیں آیا یہ کیا آیا دل بزیاں بے گا کونہ نامیں یہ جو میں نے فانفل کیا ہے یہ ان کی ماں جی تھی ان کا فانفل کیا ہے ان کا بیٹا اور ان کی وائف کی اور ان کی بابو ان کی ایکسیڈنٹ میں لہتا ہوں گی تھی اور ان کی ٹیم بچھی ہیں اور ان کا فانفل ہم نے فل کیا ہے ان کو انشاءاللہ ہم ملکی نا سکور اگ من کریں ان کو ملکی رکمنٹ کریں ان کو ملکی رکمنٹ کریں رکمنٹ کریں ملکہ ملکہ اے ہو گیا سمزر مالا بہتین دیت سیٹیفیٹس اور کامی اس کی ساتھ لگا دئی ہے ہیں اس نے اس جنسل کے فارم اور یہ فارم ہمارے پاس ہو گیا ان کا ریلی ہو گیا ہے انشاءاللہ اس نے دو ستی اندھل میں چک ملنا سٹار ہوتے زیادہ ہے اور تقریباً ہم دس دس فارم فیل کر چکے ہیں ابھی تک اور یہ آپ حالات دیکھیں کہ کتنے حالات حراب ہیں لوگوں کے یہاں پر ملکم آج ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے چیک اور یہ ہماری پوری ٹیم مجود ہے ہمارے ساتھ اور یہ عبدالعالیم خان فرڈیشن کی گاڑی آ چکی ہے اور آج ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ایک اتاد پارک میں چلا جائے گا اور ایک جو ہے وہ یہ جی چیک آ چکے ہیں اور یہ اجاز صاحب کے ہینڈ آور کر رہے ہیں یہ کاسم بھائی ہیں وہ دی چیک کو ٹلی کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ تنگ گلی ہیں اور یہاں پہ گاڑی لے کے آنا بھی جو سمجھے جہاد ہی ہے ایک طرح کا ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ اس کا یہ جو چیکس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی الیکشن کمپین ہے کیونکہ یہ کئی سالوں سے آہ عبدالعالیم خان فرڈیشن کی طرف سے یہ چیکس ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور آہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں یہ فیور یہ کیا ہے کہ آہ نمبر آف آہ چیکس جو ہے نا وہ بڑھا دی ہیں تو اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جس کو مرضی بوڑ دیں اور آہ کسی بھی آہ جو فیملی ہے اس کو یہ نہیں آہ کہا جاتا کہ آپ کس کو بوڑ دیں یا ایون ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ کس کو بوڑ دے رہے ہیں تو یہ آہ پیورلی ایک کاؤز ہے جس کی جس کی وجہ سے ہم بھی آ رہے ہیں اور آہ ہماری پوری ٹیم ہم اس میں حصہ لے رہی ہے سب سے پہلا چیک ابھی ہم ڈسٹیٹوٹ کرنے جا رہے ہیں اور آہ ہم اس ہماری ٹیم ہی اس وڈیو میں آ رہی ہے کہ یہ چیک اس طرح گیا نے ایک دوز اور کون نے فردوس اور نے پیجو لاحلانا جس آپ کی گارہ سامت بھی آپ دکر آگے توڑا چاہہاں آپ کچھ کریں ہمارے توڑا چاہیتے چلی کریں آج اہ توڑا چیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بھی جووردے چیک ہے اہ تعالی نزی کے گیا ہے گلہ من دیا سرکر رائے جنرل آیا سڑیا سکڑا دامی باغا سلک بینک ہے سلک بینک موسیقی شکریہ چیک دیتے ہیں چیک دیتے ہیں چھے لگ رہے ہیں چھے لگا ہے کیونکہ دس پندرہ ہوگا ہے دس پندرہ ہوں وہ سکتے ہیں وہ آسامنے میں بلکہ چیک کر رہے ہیں جو جانا لوکانا تو فام فل کیتنا ہوں کے احرے رجیکٹ ہو رہے ہیں وہ پانچ کے پانچے نہیں آسکتے ہیں ایک گھر میں اس نے پانچ فام فل کیا ہے ساری ڈیزرویگ پیملی تھی اس بندے نے چوال ماری ہے فاروں خراب کرنی ہے ان کے سفر دو پروبوں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم سموسے کھانے لگے یہاں سے ایسا چھوٹا نہیں کھانا تنو کیا ہے ہم ہم تھاگئے تو ویسے تھکے ہیں میں کافی دینہ تکہ رہا ہے تو میری گال نہیں ماندے کیوں ہی جاند بجی تنو میں کنیوں نے کہا تو تھکے ہیں تو میری گال کیوں نہیں ماندہ ماندہ تھکے ہیں نا چاہنے لوگ چاہنے حضور بدل سے ایک سوٹھائیس سکتے جس میں سے سرپ آڈ رہے ہیں ایک سوٹھائیس چٹھ ہماری کہ میں وہی چلکہ شکر دانی ہے اور آفٹر ٹائم ہوں گیا ہے اور ابھی ہم ان کو دون رہے ہیں کچھ لوگوں کا گار لاک ہے کچھ لوگوں کا آدم ہے وہ گار پہ بجود نہیں ہے یا کچھ لوگوں کے گائیں کسی امہ جن سے پہلے ہیں آج کے آمنے سکتے ہیں بہت برا حال ہے یار اس علاقے میں یہ لوگ واقعی ڈیزرونگ ہیں اور ان لوگوں کو واقعی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں یقین ہی آرہا کہ یہ لاہور ہے ہم تو لاہور کی سڑکیں دیکھتے ہیں لاہور کے شہر کو دیکھتے ہیں لیکن جو لاہور کے گاؤں ہیں وہ بہت برے حالات ہیں ان کے اور واقعی ان لوگوں کو توجہ کی بڑی اشعہ ضرورت ہے دن کی تھکاوٹ کے بعد اب ہم رشتے میں رکھے ہیں سوال ہے پر نمکین اے بندہ نہیں بولا بہا اے بہت بہت بکھلا گئی ماشاءاللہ کم زور کی سابتو زیادہ ہے بھائی جان تاڑی کلو اکری کڑائی آرڈر گی دیتا ہے انچہ نہیں لانی کڑائی آگئی ہے ہاں صاحب لے کے آگئے ہیں ماشاءاللہ